دوستو آج کی اس بیڈیو میں ہم ایسیہ کے دو بڑے سہروں کا آپس میں کمپیریجن کرنے والے ہیں ان میں ایسے ایک سہر ہے بھارت کا ممبائی تو بھائی دوسرا ہے ساؤتھ کوریا کا سہر سیول جو کہ ساؤتھ کوریا کی کیپیٹل سٹی بھی ہے ان دونوں سہروں کو ہم پاپولیشن جی ڈی پی اور ٹوریج میں جیسے پیرمیٹرز کے ادار پر کمپیر کریں گے تو چلی دوستو بیڈیو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں دونوں کمال کے سہروں کے انٹروڈکسن کی جہاں سب سے پہلے ممبائی کی بات کریں تو ممبائی جسے بومبے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے بھارت کے مہارشت راج کی رائیدانی ہے ممبائی کو مایا نگری اور سپنوں کے سہر کے نام سے جانتے ہیں جو کی اپنی رچ لائپ اسٹیل کے لیے پوری دنیا میں فیمس ہے ممبائی کو بھارت کی فائنینسیل اور کمرشل کیپیٹل بھی کہا جاتا ہے دوسری طرف سیول ساؤتھ کوریا کا کپیٹل اور سب سے بڑا سہر ہے یہ سہر ساؤتھ کوریا کا کلچرل ایکونومک اور پولیٹیکل سینٹر ہے یہی نہیں سیول ایسٹ ایسیا کا بن اپ دا موشٹ پانینسیل سینٹر ہے سیول سہر بھی اپنی بہترین جیون سہلی کے لیے جانا جاتا ہے تو دوستو یہ تو ہوئی بات انٹروڈکسن کی اب بات کرتے ہیں دونوں سہروں کے ایریا کے بارے میں تو دوستو بھارت کا مومبائی سہر میگا سٹی اور میٹرو سٹی میں ڈیوائیڈ ہے جس میں ایسے میگا سٹی کا ایریا 603 سکار کلومیٹر اور میٹرو سٹی کا ایریا 4355 سکار کلومیٹر ہے دوسری طرف کورین سٹی سیول 605 سکار کلومیٹر میں پھیلی ہوئی ہے ایریا کے بعد اب دوستو بات کرتے ہیں مومبائی اور سیول کی پاپولیشن کے بارے میں تو اس سمیں مومبائی سہر کی کل آبادی قریباً دو کروڑ ہے مومبائی بھارت کا دوسرا سب سے زیادہ آبادی بالا سہر ہے دوسری طرف سیول کی آبادی ایک کروڑ کے اسپاس ہے سیول ساؤتھ کوریا کا سب سے زیادہ آبادی بالا سہر ہے چلی دوستو اب بات کرتے ہیں کہ ان دونوں سہروں میں رہنے والے لوگ کون کون سے دھرموں کو پولو کرتے ہیں سب سے پہلے بات مومبائی کی کریں تو اس سہر میں سب سے زیادہ 66% لوگ ایسے ہیں جو ہندو دھرموں کو پولو کرتے ہیں ان کے علاوہ 20% اسلام 3% کیسچن ایسے لوگوں کی ہے جو کسی دھرم کو نہیں مانتی ہے ایسے لوگ سیول میں 56 پیزدی ہیں 29% لوگ کرسچن دھرم کو مانتے ہیں 15% بہت دھرم کو ماننے بالے لوگ بھی یہاں رہتے ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں مومبائی اور سیول کی جی ڈی پی اور ایکونومی کے بارے میں کیونکہ یہی وہ پیرامیٹر ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس سہر میں کتنا زیادہ بکاس ہوا ہے جہاں مومبائی کی بات کریں تو اس سہر کی جی ڈی پی 375 بلین ڈولر ہے مومبائی بھارت کا بہت سہر ہے جس کی جی ڈی پی دیس میں سب سے زیادہ ہے بھارت کی ٹوٹل جی ڈی پی میں مومبائی کا یوگدان 6% سے بھی زیادہ ہے مومبائی کو بھارت کی فانینسیل اور کمرشیل کیپیٹل کا جاتا ہے کیونکہ بھارت کے بڑے آرچک سنستان بینگ رشٹوک ایکچینج مومبائی میں ہی ہے بھارت کی کئی بڑی کمپنیز کے ایڈکوارٹر مومبائی میں ہے یہی نئی یہاں پھارچیون گلوگل 500 کمپنیاں بھی استط ہیں دوسری طرف سیول کی ٹوٹل جی ڈی پی اس سمیں قریباً 400 بلین ڈولر ہے سیول ساؤتھ کوریا کا بیجنس اور فانینسیل ہب ہے دیس کی جی ڈی پی میں کیول سیول کی استداری 33% ہے مینفیکچرنگ سربیس کومرس فانینس اور ٹیکنولوجی سیکٹر سیول کی ایکونومی میں اپنا یوبدان دیتے ہیں سیول میں 15 فورچون گلوگل 5 انڈیٹ کمپنیاں ہیں جن میں سیمسنگ ایل جی کیا اور ہنڈری جیسی نامی کمپنیاں سامل ہیں اب دوستو بات کرتے ہیں کہ ان دونوں سیہروں میں کتنی آبادی پڑی لکھی ہے یعنی کہ لٹریسی ریٹ کیا ہے تو مومبائی سیہر کا لٹریسی ریٹ 90% کے قریب ہے پہلے سے مومبائی کے لٹریسی ریٹ میں کافی صدار دیکھنے کو ملا ہے اور یہ دیرے دیرے اور بھی بہتر ہوتا جا رہا ہے دوسری طرف ساؤتھ کوریا کے سیول سیہر کا لٹریسی ریٹ 90% ہے جو کی کافی ساندار ہے چلی دوستو اب سب سے آخر میں بات کرتے ہیں دونوں سیہروں میں کچھ گھومنے پرنے والی جگہوں کے بارے میں تو مومبائی میں گیٹ بے اوپ انڈیا باندرہ برلی سی لنک آجی علی درگا مارین ڈرائیب سنیا گاندی نیشنل پارک ایسیل برل فلم سٹی چترپاتی سفاجی ٹرمینس اور صدی بنائک ٹیمپل جیسے ساندار ٹوڈسٹ پلیسے سامل ہیں بہن دوسری طرف سیول میں بار میموریل اوپ کوریا نیشنل میجیم اوپ کوریا این سیول ٹاور ڈونگ دائیمون جوگیسہ ٹیمپل نیشنل فوک میجیم اوپ کوریا نامسین پارک سیول میجیم اوپ آرٹ اور بلو ہاؤس جیسے ساندار ٹوڈسٹ پلیسے ہیں تو دوستو یہ تھا ایسیا کے دو سب سے بہترین سیئر بھارت کے ممبئی اور ساؤت کوریا کے سیول سیئر کا فل کم پیریجن امید ہے آپ کو ہماری بیڈیو پسند آئی ہوگی اگر بیڈیو پسند آئی ہو تو بیڈیو کو لائک سیئر جرور کریں ساتھ ہی ایسے ہی انٹرسٹنگ بیڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل ایبن انڈینز کو بھی سبسکرائب کریں اپنا قیمتی سمیں دینے کے لیے بہت بہت دنیواد